ہلو دوستو میں آپ کا سواگت کرتا ہوں میرے یوٹیوب چینل انڈین آرمی آنڈ گورمین جوبز میں تو اس ویڈیو میں آج میں آپ کو بتاؤں ہوں بھائیو کی جو ایم آئی آرسی سینٹر میں بہت سے بچوں کو ڈاؤٹ ہے سپورٹس کی برتی کے بارے میں کس سے ٹرائل کب ہوگی ہم کو کب جانا ہے تو اس کی ایک ایک ڈیٹیلز میں نے اس ویڈیو میں بتایا ہے کہ آپ کو کب جانا ہے کب ٹرائل ہوگی اور کون سا سرٹیفیکٹ آپ کا ہونا چاہیے ہر ایک گیم کا بتاؤں گا میں آپ کو تو آپ اس ویڈیو کو دیکھتے رہیے پورا تو چلیے دوستو میں آپ کو بتا دیتا ہوں جن جن کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ایم آئی آرسی میں برتی کب ہے ایک اگنائز انفینٹری ریزمنٹ سینٹر احمد نگر تو سپورٹس کی برتی کب ہے اور کب رننگ ہوگی اور کب ٹرائل ہوگی میں آپ کا آج ڈاؤٹ کلیر کر دوں گا اس میں بہت زیادہ بچوں کو اس میں ڈاؤٹ ہے کہ سر کب برتی ہے کیا ہے کب جانا ہے تو میں ڈیٹیل میں بتا دیتا ہوں آپ کو آپ لوگوں کو جانا ہے جن کو بھی اگر فوٹبول، والیول، ہینڈبول، باسکٹبول، اینڈ، ہوکی جو بڑے گراؤنڈ کے گیمز ہیں ان کے لیے آپ کو 29 نومبر 2018 کو جانا ہے اور آپ کا جو سرٹیفیکٹ ہے ڈسٹک لیول یا پھر اس سے زیادہ کونہ چاہیے اس سے نیچے کا آپ کا نہیں چلے گا آپ کا یا تو ڈسٹک لیول ہو یا پھر آپ کا اس سے ہائی ہو اور جو ادھر گیم ہے اس کے علاوہ ان میں کیول نیشنل والے ہی جا سکتے ہیں نیشنل لیول کے جو بھی کنڈیڈیٹ ہیں تو جو ادھر جیسے کی رننگ بغیرہ کی گیم ہے اور جو بھی جتنے بھی ادھر گیم ہے ان سبی کی برتی ہوگی آپ کی 30 کو تو 30 کو پہلے آپ کی ٹرائل ہوگی اس کے بعد آپ کی سبی گیمز کی ایک دسمبر 2018 کو ان کی رننگ ہوگی جیسے کی لکھرک خائص میں 30 نومبر کو آل ادھر گیمز کی ٹرائل وہ بھی نیشنل لیول پہ اگر کس کے پاس نیشنل لیول کا سارٹیفیکٹ یا پھر فارٹسپیٹ کر رکھا ہے تو اور سپورٹس کی سبی کی جتنے بھی گیمز ہیں ان کی رننگ ہوگی آپ کی ایک دسمبر 2018 کو اور اس کے بعد آپ کے جو میڈیکل اور ڈکومنٹ چیک ہوں گے وہ ہوں گے آپ کے 3 دسمبر کو تو میں عاشق کرتا ہوں آپ کو سمجھ میں آگیا ہوگا آپ تو کہ جو آپ کے 29 نومبر کو تو آپ کے جو بڑے گیم ہیں ان کی ہوگی اور جو آپ کے چھوٹے گیم رہ گئے ہیں جیسے رننگ وغیرہ چھوٹے گراؤنڈ کے گیم ہیں ان کی ہوگی آپ کی 30 نومبر کو اور آپ کے ڈکومنٹس اور میڈیکل سٹارٹ ہو جائیں گے 3 دسمبر سے اور فیجیکل ہوگا آپ کا ایک دسمبر کو تو میں عاشق کرتا ہوں آپ کو بالکل کلیر ہو گیا ہوگا جس کو ابھی بھی کلیر نہیں ہوا وہ میرے پاس میسیج کر سکتا ہے اور مائی آرسی سینٹر سب سے بیسٹ ہے سپورٹس والوں کے لئے کیونکہ آپ سبھی گیمز کی لگ بھگ سبھی گیمز کی ٹرائل ہوتی ہیں اور ویکنسیز یہاں پہ زیادہ ہوتی ہیں گیم کی آل آور انڈیا سب سے بیسٹ سینٹر مانتا ہوں میں اس کو سپورٹس میں اور ایک ویڈیو میں بنا رہا ہوں ابھی ناسک اور آرٹی سینٹر کے اوپر دو گھنٹے بعد اب اس کو اپلوڈ کر دوں گا میں تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو کی کون سے سینٹر میں برتی دیکھنا اچھا رہے گا اور کس سرٹیفیکٹ کس لیول پہ سٹیٹ والوں کو کہاں پہ اور نیشنل والوں کو کہاں پہ تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس ویڈیو کو ابھی دو گھنٹے بعد تو ملتے ہیں دوستو نیکسٹ ویڈیو میں تب تک آپ میری چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور نوٹیفیکیشن بیل کو دبانا نہ بھولیں تاکہ آپ کو ایسے لیٹ ایسٹ اپ ڈیٹس ملتے رہیں ملتے ہیں